پاکستان مجھے ان شائروں سے ملواؤں جنہوں نے برسات کے موسم کی تعریف کی ہے برسات کے موسم میں جو چپ چپ گیج گیج اور حبس ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے لیکن آج کے بارش ہے اس نے مزا خراب کر دیا دوسرے ہیننگ میں پاکستان کو 266 چیز کرنا تھا اور ہم تو انتظار ہی کرتے رہے گے کہ شروع ہوتا ہے اب ہوتا ہے اب کب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے کتنے اوبروں میں کیا ہوگا ہے در کوپی پینس میں نکل رہے ہیں کیلکولیٹر نکل رہے ہیں لوگوں نے دستے سے دے کر لیا ہے لائنے والی کہ بھائی بتا کریں کتنے اوبروں میں کتنا کرنا ہوگا لیکن بارش کا کچھ اوری پلان تھا اور میں آج کال آف ہوں گیا پاکستان اگرے راون میں کالیفائی کر گیا ہے لیکن ہم 266 رنس تک پہنچے گئے اس طرح سے تھے اس کے اوپر ثوری سی بات کر لیتے ہیں بات کرنے دے پہلی انکس کی تو what a start what a spell in the beginning جو شاہین آفید نے بول کیا پہلا آور تو مارک سیف ہو گئے تھے انڈیان بیٹرز لیکن اس کے بعد پیشلی بارش کے بعد جو سیفل ہوا جس طرح سے بہت لیت سوئنگ ہونا شروع ہوئی اور باقاعدہ شاہین نے جس طرح سے بیٹرز کو ڈکیٹ کرنا شروع کیا that was a fun to watch روحید شرما کو آؤٹ کیا ویراد کوالی کو آؤٹ کیا اور اپنا جو ایک status ہے کہ they can't play him یا میرے دوست عماد حمید جو ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے لئے تو سو کروڑ بھی کم ہے so بالکل وہی بارا معاملہ تھا then we managed to get four wickets very early لیکن اس کے بعد وہی ہوا جو میں نے پشلی ویڈیو میں بھی کہا تھا middle overs middle overs میں ڈومینیٹ کیا انڈیا نے انڈیا نے بہت اچھا fight back کیا recent اگر ہم دیکھیں انڈیا کی betters کی averages تو against spin ان کی average ہے 64 against Pakistan in international cricket اور against pacers it's somewhere around 31 لیکن اس کے باوجود ہم نے persist کیا with spinners in the middle overs اور اس نے allow کیا ان کے دونوں batters کو حردک بانڈیا جو کہ ہمیشہ پاکستان کلاب اچھا چلتے ہیں اور اشان کشن کو کہ وہ comeback کریں اور بڑا strong comeback کریں جس طریقے سے انڈیا کے پہلے چار آؤٹ ہوئے تھے ان کا score 262 نہیں ہونا چاہیے بہت بڑا role in دونوں کی innings کا hand and that was a brilliant brilliant fight back so اگر ODI innings کو encapsulate کیا جائے ایک classic ODI innings کو پہلے پچاس overs کو پہلی innings کو تو یہ بلکل بہو تھی پہلے overs میں ballers نے dominate کیا پاکستان نے بڑا اچھا اپنا upper hand رکھا اور اس کے بعد انڈیا نے comeback کیا آہستہ 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 کرتے ایک strong innings stitch کی اس کے بعد پھر پاکستانی ballers کا comeback ہمیں دیکھنے کو ملا آخری 10 overs تو بڑا classic one day بڑا classic Pakistan-India contest ہی رہا پہلی innings میں حریص روف کی پر بات کی جائے تو مسلا تو ہے کہ وہ score کھاتے ہیں لیکن ان کا معاملہ بکار یوں اس والا ہی ہے تو score بھی کھائے گا اور وکٹ بھی لے گا he has a knack of taking wickets so انہوں نے بھی بڑی کی وکٹس لی شریعہ ایر کو انہوں نے آؤٹ کے جو اس وقت ڈینجرس لگ رہے تھے اس کے علاوہ انہوں نے شبنم گیل بچارے کی جو مزری چل رہی تھی جو mental stress اس بچارے کا چل رہا تھا اس سے انہوں نے جات دی ان کو آؤٹ کر کے then late overs میں آکے انہوں نے اشان کرشن کو اس وقت آؤٹ کیا وہ اپنی سنشری کی طرف جا رہے تھے اس وقت اس کی اشد ضرورت تھی شاہین آفیدی کا کم بیک جو تھا جس پر انہوں نے ہارڈی پانڈیا کو آؤٹ کیا وہ وہی جو کہا جاتا ہے کہ کمت دا مومنٹ کمت دا مان والا معاملہ تھا اور اس وقت چاہین نے وہی کیا نسیم شاہ نے پورے میچ میں بہت اچھی بالنگ کی تھی لیکن ایک پرابلم یہ رہا تھوڑے انلکی رہے میرے خیال میں شاہین آفیدی نے تو چار آؤٹ کیے ہی لیکن نسیم شاہ میرے خیال میں نسیم شاہ کو مزید وکٹ ملنے چاہیے تھے in my opinion بہت نہیں ہو سکا in the later stage of winnings he ended up taking his third وکٹ میرے خیال میں نسیم کو شروع میں بھی وکٹ مل جانے تھے اس کا بول اتنا لیٹ پڑ کے swing ہو رہا تھا وہ بڑا بڑا مزدار سیم تھا ہاں انٹرسنگ بات یہ ہے کہ ہم نے جو سپنر پر پرسسٹ کیا اور ان کو شاید میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ ہی سپنر سے کروا لیے دوسری جانے فاس بولرز نے ثابت کیا کہ انہی سے ٹرائے کر لینی چاہیے تھی بکوز دس کی دس وکٹیں ہمارے فاس بولرز نے حاصل کی پھر سوال یہ آیا کہ کس کی جگہ کھلاتے ہیں but i think چوتھا سیمر ہمیں کھلانا چاہیے تھا یا ہمیں ایک تجربہ کر سکتے تھے بیچ کے اوبرز میں کہ ہم افتخار کو کہتے ہیں کہ وہ سیم اپ بولنگ کر لے اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہونا تھا کہ اس تجربہ نے سیم اپ بولنگ کی تھی اور دومیسٹک ریٹڈ میں ضرورت پرنڈیم پیس کرتے رہتے ہیں so ناظرین ابھی کی سیچویشن یہ ہے کہ انڈیا کو بھی نیپال کے ساتھ کھیلنا ہے اور انڈیا کو وہ میچ جیتنا ہوگا نیپال سے تو کالیفائر فور سوپر پور راؤنڈ تو جو ہماری خواہش ہے کہ پاکستان انڈیا کے تین میچز ہوں اس دورنمنٹ کے مندر تو وہ طبعی ہو سکتی ہے کہ انڈیا اور نیپال کے میچ میں انڈیا جیتا ہے پاکستان اب سوپر فور راؤنڈ میں ہے پاکستان بھی پلے آئیدر سری لنکا اور بنگلہ دیش ڈیپیننگ ان میں سے کون کس پوزیشن پر کوالیفائر کرتا ہے پاکستان کی ٹیم کل ٹرائبل کرے گی فور لاہور اور وہاں پہ پہ ان کا وہ اگرہ میچ ہوگا till نیکس ویڈیو خدا حافظ اور مجھے پیس ان شائروں کا تو بتا دیں کہ جو برسات کے اوپر خوب تعریفی شائری کرتے ہیں میں ان سے تو ضرور ملنا چاہوں گا